سب یوگر جسم کی ہر مسئل کو استعمال کرے گا کسی طرح سے بھی پانی کی سطح کے اوپر آ جائے وہ حرکتیں کرے گا جسے پانی کی سطح کے اوپر آئے گا اور ان سے بچے گا جسے پانی کی سطح کے نیچے گہرائی میں جاتا ہے پھر ایک دفعہ اس کو پتہ چل گیا کہ کس حرکت سے کس عمل سے اوپر جاتے ہیں تو اس کو تیسٹ کر دے گا تو اب کیا کرے پہلے تو بات کیا کیا اس نے پہلے جاگا اور پھر کیا کیا اس نے تیرا اور اوپر آنے کے عمل کو تیسٹ کیا اب تقریباً وہ سطح پر آ گیا اس نے مو نہیں کھولا ہے کہ اب سانس لے گا تو معلوم ہوا کہ اس نے نیچے سے کسی نے گھسیٹ لیا نیچے گھسیٹا چالا ہے یقین آنے والی تو بات نہیں ہے جب وہ نیچے پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے ایک زنجیر بندھی ہوئی اس کے پاؤں کے گرد اور اس کا دوسرا سرہ اس کے رشتہ داروں عزیز و قارے وہ پروسیوں کے گرد بندھا ہوا ہے اور اس کو دوبارہ گھسیٹ لیا ہے دوبارہ ڈوب رہا ہے کیونکہ زنجیر سے بندھا ہوا ہے اور وہ سارے لوگ جتنے ہیں وہ سب سو رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کو اٹھانا ہوگا کیوں اس کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بقا اپنے کو بچانے کے لیے آپ کو اس کو اٹھانا ہوگا مگر آپ پوری کوشش کر رہے ہیں اسے اٹھانے کے لیے وہ اٹھنے کو تیاری نہیں کسی ذرہ سے آپ اٹھنے کو کہتے ہیں وہ کہتا ہے میں تو لمبی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں نتیہ گلی کے اندر ہوں پہاڑوں میں گھوم رہا ہوں مجھے نہیں اٹھاؤ تم بے وجہ باگ جاؤ یہاں سے مجھے سونے دو آپ کیا کہیں گے سو جاؤ کوئی بات نہیں میرا کام تو تم کو بتانا تھا اگر وہ دوبارہ سو گیا تو آپ کیا کریں گے اس کو جھنجھوڑیں گے اٹھو جلدی کرو سونے کا وقت نہیں ہے حقیقت کو تسلیم کرو آپ بار بار مسلسل کوشش کریں گے ہار نہیں مانیں گے کوشش میں کمی نہیں کریں گے لگن میں کمی نہیں کریں گے یہاں تک وہ اٹھ جائے اور کہے کہ اچھا بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے آپ اسے کہتے ہیں چلو تیرنا ہے دونوں پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آتے ہیں پھر گھسیت لیے گے اب کیا ہو گیا دونوں نیچے پہنچ گئے اب یہ کون ہے ارے یہ تو میری خالہ ہے یہ میری بیٹی ہے یہ میرا دوست ہے سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا چار سٹیپس پہلے جاگنا پھر تیرنا پھر جو لوگ بندے ہوئے ہیں ان کو جگانا اٹھو جلدی کرو اور اگر وہ تھک جائیں اور کہہ میں اب نہیں جا سکتا میں آگے نہیں جا سکتا اس عمل کو جاری نہیں رکھ سکتا آپ بززد ہیں کہ ہم سب کی وقعہ کے لیے ضروری ہے کہ سب مل کر تیریں بیٹھو نہیں چلو خوصہ افضائی کریں گے تعاون کریں گے اپنے ساتھی کو کسی طرح سے نہیں چھوڑیں گے اس کی بقعہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی بقعہ کے لیے پہلے ایمان لائیں کیا کس چیز پر ایمان لائیں اس چیز پر لائیں کہ خسارے میں ہیں ڈوب رہیں پھر کیا کریں عمل کریں تیریں عمل سالحات عمل سالحات کوئی چیز آگا غلط تھی اس کو درست کیا جائے ایسا عمل کرنا جسے حالات جو بہتر ہو جائیں دوسروں کو اچھا لگے یا نہ لگے مگر کیونکہ وہ دوسروں سے بندھا ہوا ہے تو اس کو دوسروں کو بتانا ہے تو جب وہ بتائے گا دوسروں کو تو یہ تواسب الحق ہے حقیقت سے آگاہ کرنا ان کو جھنجوڑنا چاہے وہ کتنا ہی انکار کریں جھنجوڑنا مسلسل انتھک کوشش کرنا بار بار تواثوں میں تقرار ہے اسی لئے کہ اس کو بتا بھی دیا گیا ایک خدمہ ایک لیکچر ابھی وہ دروازے سے باہر ہی نہیں نکلا ہوگا کہ ساری بات پھر بھول جائے گا اور دوسرا لیکچر دینے کی ضرورت ہو جائے گی دوبارہ جگانے کی اس کو ضرورت ہو جائے گی اس سے تواثوں تواثوں کے ساتھ تواثوں بس سبر بھی ہے اس کا کیا سبر کا مطلب انتہائی گہرہ مسلسل جمع ہوئے استقامت لگن مضبوطی جد جہ اور بڑی بات جوش میں کمی نہ آئے ہمارے اندر جوش کے اندر جوش کے اندر کمی بہت جلدی آیا تھی ہے یہی کرنا ہے اپنی بقا کے لیے آخر میں کرتے کرتے پھر سبر کا پیمانہ کبھی کبھی لبریز ہو جاتا ہے مایوس ہونے لگتا ہے ڈوبنے جاتا ہے لگنیتا ہے تو پھر کیا ہے پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جوش سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اس کو کھڑا کرنا ہے بات سے ساری آتی ہے سورت کے اندر یہ چاروں لفظ جو ہیں یہ واو سے جڑے ہوئے ہیں آمنو و آمنو صالحات و تواسعو بالحق و تواسعو بالسبر کوئی چوئیس نہیں ہے یہ اور 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 کر کے ہے چوئیس نہیں ہے کہ یہ کرو یا یہ کرو اللہ تعالی نے ہم کو بات ساری صرف کتنی بات ہے کہ جہنم سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے یہ سورت اس دنیا کی یہ سورت اس دنیا کی بات کرتی ہے وقت اس دنیا میں ہے جو نکلا چلا جا رہا ہے پھر دیا تو لازمے پی نار ہے یا پی الجنات خالدونہ فیہا خالدونہ کہتا ہے نا ٹائم لس وہاں پہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے سارا وقت جو ہے وہ یہی پر ہے چاروں نکات مربوط ہیں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اگر ایمان ہے تو باقی تمام چیزیں لازمی ہوگی اگر ایمان نہیں ہے تو باقی تمام چیزیں بھی نہیں ہوں گی اگر ہم کو اپنا ایمان بچانا ہے تو دیکھ لیں کیا ہم یہ تمام کام کر رہے ہیں ایمان کے بعد عمل سالحات وطواسع بالحق وطواسع بالسف عمل سالحات کیا ہے کہ دوسروں کو کمروں سے پکڑ پکڑ کے آگ کے گھڑے میں نہ گر نہ دیان یہ ناممکن ہے کہ اچھی بات کو اپنے تک محدود انسان رکھے اور دوسروں کو نہ بتائیں آج کا معاشرہ بنا ہوئے نا منی آن بزنس اپنے کام سے کام رکھو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا اپنے کام سے کام رکھا اگر وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے تو آج ہم یہاں پر نہیں ہوتے اس کو ایک اور مثال سے سمجھے اگر آپ دیکھیں اگر آپ کے کسی کا کوئی مسئلہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ دیکھتی ہیں کہ اس کا سلوشن آپ سے مانگا جاتا ہے تو کیا کریں گے پہلے تحقیق کریں گے پھر جب سچ پتل جل جائے تو پھر کیا کریں گے پھر سچ پتل جم جاتا ہے اچھا انسان مخلص انسان جو ہوتا ہے وہ سچ پتل جم جاتا ہے چاہے اس کو پسند آئے چاہے دوسروں کو پسند آئے یا نہ آئے اور پھر فیصلہ کرتا ہے اگر ہمیں پتہ جل جائے کہ کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں تو ایک مخلص انسان ایک اچھے انسان کی فطرت نہ کوارہ کرے گی کہ وہ خاموش رہے بلکہ وہ ضرور بولے گا غلط کام کے لیے اگزامپل تو ایک آیا تھا مگر پتہ نہیں ہماری سوسائیٹی میں فٹ ہوتا ہے کہ نہیں آتا اگر آپ دیکھیں کہ چند بچے جو ہے کسی کی گاڑی کو پتھر مار رہے ہیں تو آپ کیا کریں کیا روئیہ ہمارا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ روئیہ کیا ہوتا ہے ہمارا کرنا کیا چاہیے بسی کرنا کیا ہے روکنا چاہیے خود کیا ایک پتھر اٹھا کے آپ کہیں چلو میں بھی ایک مار دوں نہیں نہ خود غلط کام کریں گے نہ دوسروں کا اس میں در کس چیز کا ہے خود پتھر لگنے گا اس کو مارنے کے بجائے لوگ کیا کریں گے خود ہم کو مارنے لگیں گے مگر ایمان کیا کا تقاضہ ہے کہ جب دیکھو دیکھیں نا جو ایک حدیث آتی ہے کہ سب سے نچلے درجے کا ایمان کیا ہے دل میں برا کرنا عمل نہیں کیا نا عمل نہیں کیا صرف دل میں برا کیا رب العالمین حوالی آسان کریں آپ ایمان آپ ایمان دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس پر میں کام کروں گی ایمان بڑھا لوں گی ایمان بڑھانے کے طریقے کون سے سران ہے حدیث ہے نماز ہے یہی بات ہے اللہ کا ذکر ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ایمان بڑھا لوں گی ایمان بڑھانا کوئی مشکل نہیں بات ہے پھر کہتے ہیں عمل سالی آت کہتے ہیں یہ بھی پروگرام میں کر سکتی ہوں کوئی مشکل بات نہیں میں عمل اچھے اچھے کام کروں گی مگر تواسو بی الحق یہ تو میرا کام نہیں یہ تو دائی کا کام ہے یہ تو مولوی کا کام ہے یہ علماء کا کام ہے یہ کام تو میرا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا نائن کلاس کے اندر پانچ پیپر ہوتے ہیں کیا پاسبل ہے دو پیپر میں پاس ہو جائیں دو پیپر دیکھے آئے ہیں اور پھر پاس ہو جائیں گے کیا کرنا ہے پانچوں پانچوں اٹیمٹ کرنے چاہے پانچوں میں سکسٹی پرسنٹ مارکس ملے پاس ہو جائیں گے مگر اگر تین پیپر خالی چھوڑ کے آ جائیں تو کیا ہوگا فیل ہو جائیں گے تواسو بالحق کا لفظ وسی ہے جس سے لیا گیا ہے لفظ اگر میں صرف جنرلائز کرلوں تو اس کا مطلب ہے وسیحت وسیحت کے پہلو کے اندر اخلاص خیرخواہی محبت فکر دوسروں کے لئے فائدے میں پناہ ہیں کوئی وسیحت کب لکھتا ہے جب پتا ہوتا ہے کہ اب ختم ہو رہا ہے جو میرے پاس اچھی بات ہیں جو مجھے بتائیں مجھے اپنے پیاروں کو بتا دینی ہے بتا دوں اہم بات انتاکہ ان کو فائدہ ہو جائے وسیحت جو ہوتی ہے وہ بہت ویلیویل چیزوں کی ہوتی ہے اہم چیزوں کی ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ کل میں نہ ہوں تو ان کو کوئی نہیں بتائیں مجھے یہ کہہ رہے ہیں جب ہم وسیحت دوسروں کو کرتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ ہم کو پلٹ کے کیا کہتے ہیں مجھے یہ تم کہہ رہے ہو خود اپنے آپ کو دیکھو میں نے تم کو یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور ایسے ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ آپ پر حملہ کریں مگر وسیحت کرنے والا وہ ہے جو جوابی حملہ نہیں کرتا آپ کو سب پتا ہوگا یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ گزر رہتے کہیں سے گش پر اپنے تھے اور وہ گزر رہتے کہیں پر تو انہیں دیکھا ایک کھڑکی میں سے جھانکا اور دیکھا ایک آدمی بیچھا ہوا اور شراب کی بوتلہ و گلاس ہے وہ کھڑ پڑے اندر اپنے جوش میں وہ اندر کھڑ پڑے اور اس آدمی سے کہا حرام 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 اس آدمی نے کہا ویڈ سٹاپ آپ نے تین حرام کیے جھانکا کھودے بغیر اجاست کے اور مفروضہ قائم کیا کہ یہ شراب ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے ایک لفظ نہیں کہا ایک لفظ نہیں بولے اور سر جھکا کے وہاں سے وہ چلے گئے پھر ایک دن وہ خدبہ دے رہے تھے اور یہ آدمی مہیں پہنچا اور جا کے کہیں پیچھے کی سیجھوں پر جا کے وہ پیچھے کی طرف جا کے بیٹھ گیا جب آپ کا خدبہ ختم ہوا تو وہ سامنے آیا آپ کے حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر کہنے لگا کہ دیکھ کر کہا آپ نے کہ اس دن کے بعد سے میں نے جھانکنا بند کر دیا ابھی اس آدمی نے موہ میں نہیں کھولا پھر حضرت عمر رضی اللہ وہ آدمی کہتا ہے اس دن کے بعد سے میں نے شراب چھوڑ تواسو تواسو کے اندر کیا ہے نا اشتراکیت ہے کوئی آپ کسی کو کریں تو کوئی آپ کو بھی کرنے کی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کیا نہیں کون بتائے گا ہماری کمزوریاں کیا ہیں کون بتائے گا کون کرے گا ہمارے اوپر تنفید اگر پتاؤ کہ تنفید صحیح اور درست ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو درست کرنا چاہیے جھگڑنا نہیں چاہیے ایک سمر ایمان کا جو ہے وہ سکینت ہے سکینہ کے بڑی دولت ہے چاہے مشکل میں ہو انسان یا چاہے آسانی میں اگر ایمان ہے تو امن میں ہے اپنے آپ سے بھی اور اللہ سے بھی سکینت موجود ہے اکثر لوگوں کے پاس یہ سکینت نہیں ہی ہے کیا وجہ ہے کیونکہ وہ خواہشوں کے پیچھے باغ رہے ہیں ایک مطا وہ حاصل کر لیتے ہیں دوسری مطا کھڑی ہو جاتی ہے تو تسکین جو ہے جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوتی زیادہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں عمل سالحات کو پھر ہم اس پر دوبارہ آتے ہیں عمل سالحات جو کہتے ہیں عمل کہتے ہیں اس عمل کے دو رخ ہیں دو چیزیں ہیں ایک ہے فیل اور ایک ہے عمل کیا فرق ہے دونوں میں فیل جو ہوتا ہے وہ غیر اختیاری ہے آم چھپک رہی ہے آپ نے گرم پر تیلی پر پانی رکھ دیا ہاتھ فورا ہٹ جاتا ہے یہ فیل ہے یہ غیر اختیاری ہے عمل جو ہوتا ہے وہ شعوری ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کے ہوتا ہے عمل جو ہے اس کو گرامر میں جائے بغیر ہم اگر کہیں تو یہ جمع قلعہ ہے آرہا یہ مونسل جمع قلعہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہم کو فیلس دی ہے عمل سوالحات کے وہ کوئی تین لمبی چھوڑی فیلس نہیں ہے بلکہ وہ تھوڑی اسی چیزیں ہیں فرائز کی لسٹ جو ہے وہ تھوڑی ہے پھر سنن ہیں وہ سنتیں ہیں جو عمل کو ہمارے فرائز کو محضب صورت بناتی ہیں فروغ دیتی ہیں ایمان کو اور تقوی کو تقوی کو اونچے سے اونچا اور بہتر سے بہتر بناتی ہیں سوالحات وہ اچھے عمل ہیں جن کے نتائج بھی اچھے خود اچھے اور نتائج بھی اچھے ہیں اب تو اسیم اگر الحق کو دیکھیں نا وَتَوَاسَو بِالْحَق حق کہتے ہیں دو تین اس کے اندر برز آئیں جب تواسے کرے جب وسیحت کرے تو حق کے ساتھ کرے سچائی کے ساتھ کرے جب وسیحت کرے تو حق سے کرے قرآن سے کرے حدیث سے کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرے جو انہیں کہا جو کیا ویسے کرے حق کی طرف کرے اللہ سے محبت اور اللہ کو رازی کرنے کے لیے کرے اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے کرے کئی دفعہ جب حق کی بات آتی ہے اور حق وطانی کی بات آتی ہے تو انسان سوچتا ہے میں بولوں کے نہیں بولوں اگر میں بولوں گا تو ایسا نہ ہو دوسرا نراز ہو جائے آدھا بولوں پورا بولوں نرم کر کے بولوں یا بھی چھپا دوں تو جب آتی ہے وَتَوَاسَو بِالْحَق تو کوئی بات چھپانے کی بھی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ کیسی بات ہوتی ہے وہ ویسے ہی کی جاتی ہے اگر آپ کو یاد ہو جعفر رضی اللہ عنہ کی جب وہ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور کیا شان نجاشی کے دربار کی اور کیا آپ لوگوں کا حال جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور کس حال میں ہوں گے اور جسمانی لواس حساب سے بھی دیکھ لے اور مالی لحاظ سے بھی مگر نجاشی جو ہیں وہ کے دربار میں جعفر رضی اللہ عنہ حق بولتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں وہ جیت لیتے ہیں پھر اللہ سے جوڑنے کی بات وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَحَنَا نَفْسَانِ الْحَوَى کہ وہ کیا کہ یاد کرانے کی ضرورت کیا کہ ہم کو ایک دن سب سے بڑا حق جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے آگے ہم کو کھڑا ہونا ہے اور جواب دے ہی کرنا حق تو وہ ہے جو ہمارے شعور لا شعور میں بسا ہوا ہے جو حقیقت ہے اور سچ ہے حق تو وہ جو ہے جو ثابت کیا جا سکے حق تو وہ ہے جو ایک دم سمپل طریقے سے لے لیں کہاں قاندان میں کہیں غلط ہو رہا ہے کہیں پر برائی ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے ہم کو ہم کو اسے روکھنا ہے سمپل سی لائے جھگڑے اور اختلافات اور ایک دوسرے کی حقوق ادانہ ہو رہے ہیں تو اس کے لئے ہم کو کھڑا ہونا ہے اور بات کرنا ہے اگر کسی کی تعریف ہم چاہتے ہیں کوئی صحیح تعریف کرے کسی شخص کی تو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ اس کے دشمن سے پوچھ لیں دوستو تعریف کرتے ہی نا دشمن سے تعریف کر لیں تو یہ مایکل ہاتھ ہے آپ نے ضرور سنا ہوگا جس نے سو تاریخ میں سب سے زیادہ اثر انموثر لوگوں کے نام پبلش کیے تھے نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں اور سب سے اوپر نام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا اس نے اور اس نے جو اس کے بارے میں لکھا وہ کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے یہ مقام دیا ہے دنیا کا سب سے بہاثر انسان کا اس چیز پر دوسروں کو تو حیرت ہوگی اور بہت سارے لوگ اعتراض بھی کریں گے اس چیز پر مگر وہ واحد انسان تھے تاریخ میں جو انتہائی کامیاب ہوئے دونوں آہاتے میں چاہے وہ مذہب کا آہاتہ ہو چاہے وہ سیکیولرزم کا آہاتہ ہو تیسرے نمبر پر اس نے جو ہے مائیکل ہارٹ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے آخر میں میں بسے ایک حدیث میں بیان کر دیتی ہوں یہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے انہیں نے کہا ہم سے رسول اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی جو حکم آپ ہمیں دیں گے ہم سنیں گے اور مانیں گے چاہے آسانی ہو چاہے تنگی چاہے وہ ہمارے نفس کو اچھا لگے چاہے اس کے لیے اپنے نفس کو مشبور کرنا پڑے چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر دوسروں کو تجرید دیں اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر فرما دیں گے ہم اس کا حکم مانگیں اس سے جھگڑیں گے نہیں جس بات کو حق سمجھیں گے اس کو بیان کر ضرور کریں گے ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے معاملے میں حق بات کہنے سے ہم کسی کی ملامت سے ہرگز نہ ڈریں گے اللہ اللہ تنسروہ فقط نسروہ اللہ صدق اللہ علیہ وسلم موسیقی